رحمان الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب یہ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو بلکہ پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کو اس عالمی وبا یعنی کرونا ویرس سے جلد از جلد نجات اتا فرمائے آج بٹا بیس اپریل دوہزار بیس ہے بروز سموار آج لیکچر نمبر ساتھ ہے ہمارا اردو علیف کا کلاس ششم جس کا ہم سبق نمبر دس دسمہ کر رہے تھے اس کا عنوان شیخ سادی کے اقوال ہیں اس کے مشکی سوالات ہم مکمل کریں گے آج اور اس کے ساتھ ہم نے بک ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے اس کا بک ورک دیکھیں پہلے بک ورک کر لیتے ہیں بک ورک اس کا ہے صفحہ نمبر ففٹی ٹو آپ کی کتاب کے اوپر ہوگا اگر آپ اپنی ٹیکس بک کھولیں میرے پاس ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کا یہ دیکھیں بک کا پیج نمبر ففٹی ٹو میں نے نکالا ہے آپ بھی اپنی کتاب کا پیج نمبر ففٹی ٹو نکالیں اس میں کویسٹن نمبر چھ دیکھیں سوال نمبر جو چھ ہے سبق شیخ سادی کے اقوال پیش نظر رکھتے ہوئے دس درست جواب کی نشان دہی کریں پہلا اس کا ہے بیٹا بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی تو اس کا پہلا اپشن ہے نظر دوسرا اپشن ہے سوچ تیسرا اپشن ہے صورت اور چوتھا اپشن ہے سیرت تو اس کا جو دوسرا اپشن ہے سوچ یہ بیٹا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے بھی ٹک لگایا وہ آپ بھی اسی طرح اپنی کتاب کے اوپر اس کو ٹک کریں گے دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بناتا ہے اس کا پہلا اپشن ہے طاقتور دوسرا اپشن ہے دوست تیسرا اپشن شیر اور چوتھا اپشن کتاب تو اس کا جو درست جواب ہے بیٹا وہ تیسرا اپشن ہے شیر آپ نے بھی اسی شیر کو پر تیسرے اپشن کو پر ٹک کرنا ہے کون دنیا کی زلیل ہستی شمار ہوتا ہے جیم جوزے اس کا اس کا تو بیٹا پہلا ہے دیکھیں جھوٹا دوسرا بد کردار تیسرا بے عمل اور چوتھا کتاب تو کون دنیا کی زلیل ہستی میں شمار ہوتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے درست جواب ہے اس کا وہ ہے چوتھا آپ کا اپشن کتاب کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلا حاسد دوسرا منافق تیسرا کافر اور چوتھا مشرق بیٹا حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے لوگوں کو ستانے والا کیا ہے تو اس کا پہلا اپشن ہے بد کردار بدکار دوسرا ہے بدنصیب تیسرا ہے بے حیہ اور چوتھا بے فیض تو اس کا جو دوسرا اپشن ہے وہ ہے بدنصیب یہی اس کا جواب ٹھیک ہوگا شیخ سادی کہاں پیدا ہوئے پہلا مکہ مکرمہ میں آج لاسٹ اس کا ایم سی کیوز پہلا مکہ مکرمہ میں دوسرا مدینہ منورہ میں تیسرا بغداد میں اور چوتھا شراز میں تو اس کا جو چوتھا اپشن ہے شراز وہ بیٹا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی آپ لوگ ٹک کریں گے اس کے بعد بیٹا چھتا سوال کے بعد ساتھماس قویسٹن ہے اگلے پیج بے نیکس پیج بے فیفٹی تھری پیج بے تو اس میں ہے درجل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تو اس کے جملے میں نے بیٹا آپ کے اسی طرح ریجسٹر کے اوپر پہلے منٹین کر دی ہیں یہ پہلے پیج بے تو جس طرح میں نے ریجسٹر کو خوبصورت کر کے اس کے اوپر ڈیٹ منشن کی ہے ڈے منشن کی ہے اس کے بعد اس کا لیکچر نمبر لکھا ہے کلاس لکھا ہے نیچے مارکر کے ساتھ خوبصورت سبق کا نام لکھا ہوا ہے مشکی سوالات اس کے بعد سوال نمبر ساتھ آپ لکھیں گے درجل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اسی طرح آپ نے درمیان میں لائن ڈرا کرنے ایک سائیڈ پر الفاظ دوسرے سائیڈ پر جملے پہلا جملہ ہے مشل اس کا جملہ جو ہے افتتاحی میچ سے پہلے کھلاڑیوں نے مشل اٹھا کر گراؤنڈ کا چکر لگایا دوسرا جملہ ہے نعمت تو اس کا ہے بیٹا بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اس کی رحمت اس کے بعد تیسرا ہے قدر تندرستی کی قدر بیمار سے پوچھنی چاہیے چوتھا ہے لکب لکب کا جملہ ہے بیٹا علامہ اقبال کا لکب شہر مشرق ہے اس کے بعد چوتھا ہے پانچویں ہے بیٹا آخری جملہ حاسد حاسد کے حسد سے ہمیشہ خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اس کے بعد آتے ہیں بک کی طرف پیج نمبر 53 آپ نکال لیں بک کی آخری سوال ہمارا مناسب لفظ کی مدد سے خال جگہ پور کریں بیٹا خال جگہ ہم نے فل کرنی ہے پہلا ہے دنیا کا مال خال جگہ کے آرام و سکون کے لیے ہے دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے اس کے بعد دوسرا ہے بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل یہاں اس خال جگہ میں مشل آئے گا کہ اسی طرح آپ نے بھی اپنی بک کے اوپر خال جگہ مکمل کرنی ہے اس کے بعد جی میں خال جگہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا بے فیدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا اس کے بعد دو کتے ایک خال جگہ کو مل کر نہیں کھا سکتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے اس کے بعد آخری اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فیدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر خال جگہ کر تو اگر آپ دنیوں کی نعمتوں سے فیدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر آپ اسی طرح خالج کا مکمل کریں گے تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا اس کا ہوم ورک میں نے دیا ہوا ہے اسی پہلے پیج کے لاسٹ پر دیکھیں سوال نمبر چھ آٹھ کتاب پر ہی حل کرنے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہے ٹاسک آپ کا سوال نمبر سات جو ہے الفاظ جملے جو ریجسٹر کے اوپر آپ نے ایک صاف سترے لکھنے ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا تو آخر میں میں آپ سے یہی التجاہ کروں گا کہ کرونا ویرس کے سبب آپ سب لوگ اپنے گھروں پہ رہیں اور بلا وجہ اپنے پیرٹس کو ڈسٹرب نہ کریں اور اپنے کام کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ